بسم اللہ الرحمن الرحیم پر نئے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبا دیتی اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے ہماری ہن نئے ویڈیو کو نیوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا تو اس کے لئے ہم نے ایک برطن لی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ہم شامل کریں گے تھوڑا سا نمک اس میں شامل کریں گے اور تھوڑا سی اجوائن شامل کریں گے اور اس میں پانچ سے چھٹے گوز سپون آئل کے شامل کریں گے اور تین کپ ہم نے میدہ اس میں شامل کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو گول لیں گے پھر ہم اس کو سائٹ پہ راکھ دیں گے پندرہ سے بیس مینٹ کے لیے اس کو ڈھاک کے رکھ دیتے ہیں تو ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں سموسوں کی دو سے تین ٹیبر سپون آئل لیے ہم نے ایک ٹیبر سپون ہم نے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ لیے دو ہری مرچے ہم نے چاپ کر کے اس میں ڈال دیئے ذرہ سے اس کو فرائی کریں گے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا ہے ذرہ سے اس کی خوشبو آنے لگے تو اس میں ہم بیف کا کیمہ یہ ہم نے آدھا پاؤ لیے وہ شامل کر دیتے ہیں بھر ایک مشین کا کیمہ لیے ہم نے اس کو ہم بھول لیں گے کیمہ کو یہ اچھی طرح پک جائے اس کو ڈھاک کے پکا لیں جب کیمہ اچھی طرح گل جائے تو ہم اس میں ابلے ہوئے آلو شامل کریں گے دو سے تین ہم نے درمیانے سائز کے آلو لیے اس کو ہم نے بوائل کر لیے اور اس طرح میش کر لیے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں جب کیمہ اچھی طرح گل جائے تو پھر اس میں آلو شامل کریں گے آلو ہمارے پہلے سی پکے ہوئے کچھ مسالے اس میں شامل کریں گے ون ٹیبر سپون ہم نے پی سیوی لال مرچ لیا تھوڑی سی حلدے لیا نمک لیا اس میں اور ہم نے ایک ٹیبر سپون کٹاوہ دھنیا لیا ایک ٹیبر سپون کٹاوہ زیرہ ہم نے اس میں شامل کی ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنے ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے پکانا ہم نے نہیں ہے کیونکہ کیمہ پہلے ہی پانکیاں اور آلو بھی پکے ہوئے تو صرف ہم نے اس کو مکس کرنے اسے دو منٹ کے لیے یہاں پر چولا ہم نیچے سے بند کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنے تاکہ یہ جو وائٹ کلر کے آلو نظر آ رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح مثالیں مکس ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہمارے مکسٹر کا کلر ہو گیا بہت زبردست ہماری فیلنگ تیار ہوگی اس کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اب ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور دو ہماری اچھی سی تیار ہوگی ہے اس کو ہم بیل لیتے ہیں اس طرح اس طرح ہم نے اس کو پتلا سا بیل لینا ہے بیڑی سی روٹی ہم نے اس کی تیار کر لینا ہے اور پتلا ہم نے روٹی کی طرح بیل لیا ہے تو کوئی بھی کٹر لے لیں اس طرح گلائی میں اس کو ہم نے کٹنگ کر لینا ہے یہ سارا ہم نے اس طرح کٹنگ کر لینا ہے پھر ہم نے جو فیلنگ تھنڈی کر کے رکھی بھی ہے وہ اس میں ڈالتے جائیں گے تقریباً 1 ٹی بر سپون بھر کے اس میں ڈالیں گے اور سائیڈ پیس پہ پانی لگا دیں گے ہلکا سا پانی لگانے اس طرح اور جو دوسرا پیس ہے ہم نے کٹنگ کر کے رکھا ہوئے وہ بھی اس پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح دبا دیں گے سائیڈ سے تو سائیڈ سے ہم نے اچھی طرح پریس کر دی ہے ایک گلاس رکھیں گے اس کے اوپر اور اس طرح ہم کٹ لگا دیں گے اور اس طرح اس کے سائیڈ پہ پتوں والی شیف بنا لیں گے تو یہ بہت زبردست ہمارا سن فلاور سموسہ تیار ہو جائے گے اس طرح سے ہم سارے سموسی تیار کر لیں گے دیکھیں بہت خوبصورت ہمارا سموسہ بن کے تیار ہو جائے اس طرح ہم سارے تیار کر لیں گے اور آئل کو ہم نے گرم کر لیے بہت زیادہ گرم تیل میں اس کو ہم نے نہیں ڈالنا تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں گے تاکہ ہمارے سموسے اندر تک اچھی طرح پک جائے اور اوپر سے بھی اس کا بہت خوبصورت گولڈن کلر آ گیا اور اندر تک پک گئے اسی طرح سے ہم نے سارے سموسے تیار کر لیں گے بہت زبردست ہمارے یہ آلو اور کیمے کے سن فلاور سموسے بن کے تیار ہو گئے آپ اس کو افتاری میں بنائیں آپ کو بہت زیادہ زبردست لگیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ہماری چینل پر آپ نے ہے تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے شکریہ 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 اللہ حافظ